بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضو مان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آپ سب کو میرے چینل ٹریڈ لائس چیمپین شاجی کے اندر موسٹ ویلکم ہے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا جناب 27 نومبر منڈے کے لیے شروعات کرتا ہے جناب کے اسی ہنڈینڈس کی سمری سے انڈیکس نے لازٹ فرائیڈے کو اپنی جو کلوزنگ ایچ 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 کی ہے ففٹی نائن ٹاؤزنڈ زیرو ایٹی سس کے اوپر کی ہے انڈیکس نے جو پوائنٹس گین کی ہیں ون ہنڈرڈ ایٹی سکس پوائنٹس انڈیکس نے گین کی ہیں انڈیکس نے اپنی جو آپننگ دی تھی ففٹی ایٹ ٹاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ نائٹی نین کے پاس سے دی تھی اپنا جو ہائے پوسٹ کیا ہے ففٹی نائن ٹاؤزنڈ فائنڈرڈ ٹو کا کیا ہے اور انڈی لاسٹ میں جو کلوزنگ دی ہے جناب وہ ففٹی نائن ٹاؤزنڈ زیرو ایٹی سس کے اوپر کی ہے وولیوم کی بات کریں ٹو ہنڈرڈ ایٹی نائن اشارہ سسٹین ملین کے وولیوم لگے ہیں جو کے پیریویس ڈے کی پرسپر لوور ہیں ٹاپ پرفارمر سٹوپس کی بات کی جائے تو جناب فرائیڈے کو ڈبلو ٹی ایٹھ ٹاپ پر رہا ہے جس نے ون روپیس ہفٹی سیز پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ جیجز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ پی آئی بی ٹی ایٹھ رہا ہے جس نے فائر روپیس ہسٹری فائی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ جیجز کی ہے اس کے بعد ہم باتا ہے ٹی پی ایل پی کا اس کے بعد سائم کا اس کے بعد کے ایل کا سینر جی کا کوسم کا ٹیٹ کے رائٹ شیئر کا پی آئی ایل کا پی آئی اے کا سیکنڈ سٹوک کے اوپر بات کریں گے اس میں ٹی پی ایل پی ہے اور ہمارا جناب سیکنڈ سٹوک کے سائم اچھا جناب بات کر رہے ہیں انسائیڈر ٹرانزیکشن کی تو فرائیڈے کو جناب ٹوپ پہ ہمارے پاس جو نمبر شو ہو رہا ہے وہ شو ہو رہا ہے کیپ کو کا ایکشن سیلنگ کا ہوا ہے جناب فائی ٹھاؤزن شیئرز کی سیلنگ ہوئی ہے ٹوئنٹی ٹوپیس ٹھائٹی پیسے کی پرائیس کے اوپر اس کے بعد سیکنڈ ایکشن شو ہو رہا جناب جی ڈی 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 کے اندر ایکشن بائنگ کا ہے اچھی خاصی کونٹیٹی بائنگ ہوئی ہے جناب آٹھ لاکھ پچھتہ ہزار شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے زیرو پوائنٹ زیرو ٹوپی پرائیس کے اوپر پلس زیرو ٹوپیسے کی پرائیس کے اوپر اس کے بعد اگر ہم اب بات کرنا جناب ٹھٹ ٹرانزیشن کی تو جناب وہ بی سیلز کی اندر ہوئی ہے ایکشن سیلنگ کا ہے سیونٹی ٹھاؤزنڈ فائنڈر شیئرز کی سیلنگ ہوئی ہے فیفٹی فائی کی پرائیس کے اوپر اور اس کے بعد اگر ہم بڑا ایناب آئی بی ایف ال کا ایکشن جناب بائنگ کا ہے ون ٹھاؤزنڈ شیئرز کی جناب جو ہے وہ بائنگ ہوئی ہے 350 کی پرائس کے اوپر اور اس کے بعد سلک بنک کے اندر جناب سیلنگ ہوئی ہے 4,75,000 شیئرز کی 1 روپیز 8 پیسے کی پرائس کے اوپر اس کے بعد ہم باتا جناب EVIC کا ایوک کا گفٹ آؤٹ ہوا اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد بات کریں کمپنیز کی بات کریں تو جناب فراڈے کو 43 کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن 55 رہی ہیں 2 کمپنیز انچینج رہی ہیں مطلب مکس اپ پوزیشن نہیں ہے لیکن زیادہ جو روجان رہا ہے وہ سیلنگ اگر ہم بات کریں ٹاپ ون کنٹریبیوٹرز کی تو ایڈوانسر میں نمبر ون پہ HBLA جس نے 80 پوائنٹس انڈیسکینر ایڈ کیے ہیں سیکنڈ نمبر پہ FFC جس نے 46 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں MCB نے 45 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں سسٹم نے جناب 41 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں پی سیل نے جناب 35 پوائنٹس انڈیسکینر ایڈ کیے ہیں اگر ہم بات کریں ڈکلینر کی ٹاپ پر نمبر ون پہ جناب تی آ جی ہے جس نے 37 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں لکی سیمٹ نے 26 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں ایمی بیل نے 19 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں یونیٹی فوڈ نے 11 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں ڈاو نے جناب 10 پوائنٹس انڈیس میں سے ایڈ کیے ہیں بات کرتے ہیں کچھ نیوز اپٹیٹس کی تو یہاں پر آپ کے سامنے بزنس ریکاوٹر کی نیوز کے مطابق سی سی پی انیشیٹس انکوائری اگینس آٹو موبیل سیکٹر تو جناب آٹو موبیل کی سیکٹر کینے سی سی پی نے جو ہے وہ انیشیٹ کی انکوائری اب اس میں کون کونسی کمپنیز آتی ہیں ان کی ڈیٹیل تو یہاں پر شو نہیں ہو رہی ہے لیکن آٹو موبیل سیکٹر کے حوالے سے جنرلی جناب یہ کیا ہے نگیٹیو جو ہے ٹرگر ہے بات کرتے ہیں کچھ دیٹا کی تو سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں پورٹ فولیو انویسمنٹ ڈیٹا تو فی پی لیپی ڈیٹا میں جناب فارنرز کی جو نیٹ پوزیشن نہیں ہو بائنگ کے اوپر رہی ہے 2.63 اس ملین کی انہوں نے نیٹ بائنگ کیے جس سیکٹر کے اندر اچھی بائنگ کیے جناب انہوں نے وہ کیے جناب فرتیلائزر سیکٹر کے اندر 0.73 کی اس کے بعد 0.83 کی بھی بائنگ نظر آ رہی ہے ان کی بینکس کے اندر اور ٹیلی کوم فیٹر کے اندر بھی ان کی بائنگ پوزیشن ہزار آ رہی ہے اس کے بعد ہم بات کریں لوکل ڈیٹا کی لوکل ڈیٹا میں نمبر ون پہ آتے ہیں انڈیویجویل کی نیٹ پوزیشن جناب بائنگ کے اوپر ہے 0.58 ملین کی انہوں نے بائنگ کیے جہاں اچھی بائنگ کی جناب وہ کیے بینکس کے اندر اس کے بعد کیے فٹیلائزر سیکٹر کے اندر اس کے بعد ہم بات کریں کمپنیز کی کمپنیز کی نیٹ پوزیشن جناب سیل کے اوپر ہے 0.68 ملین کی انہوں نے نیٹ سیل کیے جہاں اچھی سیلنگ کیے جناب وہ کیے جناب انہوں نے ٹیلی کوم سیکٹر کے اندر اس کے بعد اب باتا ہے بینکس کا بینکس کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 0.27 ملین کی نیٹ انہوں نے بائنگ کیے جہاں اچھی بائنگ کیے جناب وہ کیے ٹیلی کوم سیکٹر کے اندر اور جہاں اچھی سیل کیے بینکس نے بینکس کے اندر ہی کی ہے اور اس کے بعد جناب ان کی بائنگ اولینگ گیس ایسپیل کے اندر بھی اچھی نظر آ رہی ہے 0.32 ملینز کی اس کے بعد بات کریں میوچل فنڈ کی تو میوچل فنڈ کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 0.18 ملینز کی نیٹ بائنگ کی ہے جہاں اچھی بائنگ کی ہے میوچل فنڈ نے جناب وہ ٹیلی کام فیٹرے کے اندر کی ہے اور اس کے بعد بات کریں ادرس انسٹیوٹ کی تو جناب ادرس انسٹیوٹ کی جو نیٹ پوزیشن ہے وہ جناب بائنگ کے اوپر ہے ایک اشارہ سیونٹی ٹو یو ایس ملین کی انہوں نے بائنگ کیے جہاں اچھی بائنگ کی جناب وہ کیے جناب سیمنٹ سیٹر کے اندر اس کے علاوہ کیے جناب آوریان گیس مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر وہ اس کے علاوہ کیے ٹیسٹائل سیٹر کے اندر جاں اچھی سیلنگ کیے وہ کیے بینکس کے اندر اس کے بعد بات کر رہے ہیں بروکرز کی تو جناب بروکرز کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے تھیری اشارہ ٹوئنٹی فور یو ایس ملین کی نیٹ سیل کیے جہاں اچھی سیلنگ کی جناب انہوں نے کیے اور جانگیس ایس پلور کے اندر اس کے علاوہ سیمنٹ سیٹر کے اندر فٹی لیزر سیٹر کے اندر اور بینکس کے اندر جناب اچھی خاصی سیلنگ نظر داری ہے ٹیلی کوم سیٹر کے اندر بینکس کے اوپر ہیں اس کے بعد ہم باتا ہے انشورنس کمپنیز کا تو انہوں انشورنس کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے زیرو اشارہ فورٹی سیون بلین کی نیٹ بائنگ کی ہے اور جہاں انہوں نے اچھی بائنگ کی ہے جناب وہ کی ہے ٹیلی کوم سیٹر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جناب ٹیکنیکل انیسس کا ایک کھوٹا سا کورس میں سٹارٹ کر رہا ہوں جو کہ فرسٹ ڈیسمبر سے سٹارٹ ہوگا جس کی ٹوٹل فیز اگر آپ مارکٹ کے اندر ٹریڈر سے ہیں یا انویسٹر سے ہیں تو آپ کے لیے بہت یہ کام کی چیز ہے پہلے آپ کام سیکھیں پہلی کام سٹارٹ کرنا چاہیے تو ٹریڈنگ اینڈ ٹیکنیکل انسس کا یہ کورس فرسٹ ڈیسمبر سے میں سٹارٹ کروں گا کوئی جوائن کرنا چاہے تو مجھے واتس اپ کریں نمبر آپ کے پاتھ شو ہوگا ڈیو ڈبل ڈبل ڈیون، ٹری ڈبل 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 فورس اس کوائٹ ٹرو فیز جو ہے جنب آپ ٹوٹل فائٹ ٹھاؤزینڈر بات کہتے ہیں پاکستان سٹارٹ کے ایسٹینج کے ٹیکنیکل چائٹ کی تو کے اے سی ہنڈرینڈس کا ڈیلی چاٹ آپ کے سامنے آپ کے اپنے چائٹ کو تھوڑا تھا زون کر دیتا ہوں تاکہ کینڈر سٹک پیٹرن آپ کے سامنے رکھ سکھوں تو جناب یہاں پہ آپ دیلی چارٹ کے اوپر فرائیڈے کو جو انڈیسٹک بنی ہے وہ بنی جناب دو جی کے انڈیسٹک دو جی کے انڈیسٹک کا ویک کے لب ٹرینڈ کے چارٹ کے اوپر جو ہے وہ پی رونا ٹاپ کے اوپر پی رونا اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ ویکنیس کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور ٹرینڈ ریورسل کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو مطلب یہاں پہ پوزیشن وی کو تو نظر آ رہی ہے ڈیلی چارٹ کے اوپر انڈیکس نے اپنا جو ہائر پوسٹ کیا تھا فیفٹی نائن ٹاؤزین فائنڈرڈ ٹو کا کیا تھا لیکن اپنی کلوزنگ جو ایجسٹ کیے فیفٹی نائن ٹاؤزین زیرو ایٹی سے اس کے اوپر کی ہے ملہب آلموس انڈیکس نے جناب فور ہنڈرڈ ٹوئنٹی پوائنس ٹکلینگ کیے ہیں اپنا ہائر سائٹ سسٹین نہیں کر پا ہے بہرحال اب انڈریس کے پاس پوزیشن ابھی بھی اسٹیبل ہے کیونکہ ویکلی چارٹ کے اوپر ہم میں آل ایڈیا کے ساتھ شرکت چکا ہوں ویکلی چارٹ کے اوپر ابھی تک پوزیشن بھل کے سٹرونگ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اگر ہم بات کروں سپورٹ کی تو جناب انڈریس کے پاس کل کے لیے سپورٹ بنے گی فرس شوٹم کی وہ سواری فیفٹی ایٹھ ہاؤزن نائن ہنڈرڈ نائنٹی کیے اور جو سیکنڈ جناب وہ فیفٹی ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی نائن کیے تو شوٹم کے اوپر یہ سپورٹ سے ہیں اور ریزیشن جو بنے گی جناب وہ بنے گا فرائیڈے کا ہائے جو کہ بنتا ہے فیفٹی نائن ٹھاؤزن فائنڈرڈ ٹو کا فیفٹی نائن ٹھاؤزن فائنڈرڈ کو منیج کرے گا تو پھر آپ سسٹی ٹھاؤزن سسٹی ٹھاؤزن کی جنڈرڈ کو بھی ٹیسٹ کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں فیلال جو پوزیشن جناب چارٹ کے اوپر کینڈسٹی کی سائیکلوجی سیل ڈون سٹرینڈ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اس جاتے جناب میں آپ کو کل کے لیے جو اسٹیڈی سیجیسٹ کروں گا منڈے کے لیے ٹوانٹی ایٹ نومبر کے لیے وہ یہی کروں گا کہ آپ جو ہے سیل کے اوپر رہے ہیں سیل اور اسٹرینڈ کی اسٹیٹیجی فولو کریں جنب آپ بات کرتے ہیں اسٹرک کی تو ہمارا پہلا اسٹرک ہے جناب ٹی پیل پروپرٹیز جناب ٹی پیل پروپرٹیز کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے ٹی پیل نے فرائیڈے کو اپنی جو کلوزنگ جیسٹ کی ہے جناب وہ کیے فورٹین اوپیس ون پیسک کی پرائز کے اوپر کیے اور ڈیلی چارٹ کے اوپر جناب جو پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بلش پیرسنگ پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پوزیٹیو ٹرینڈ کے اندر اپنا ہائر ہائے پوسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے پیلیس ہائی کو جناب اس نے کل بریک بھی کیا ہے شوٹم کا جو سوئنگ ہائی تھا جو کہ فورٹین اوپیس فورٹین پیسک کی پرائز تھی اس کو بریک کیا لیکن سسٹین نہیں کر پایا کلوزنگ اس کے بلو ایجج کی ہے اگر بات کروں تو جناب ریزسٹنس کی تو اس کے پاس جو فورٹین اوپیس فورٹین پیسک کی اور جو سیکنڈ بنے گی وہ فورٹین اوپیس ہیسٹی فائی پیسک کی ہے سپورٹ کی بات کروں تو جناب شوٹم کی سپورٹ ٹھائٹین اوپیس ایٹی پیسک کی ہے اچھا چارٹ کے اوپر جناب یہ جو ریجن ہے آہ فورٹین اوپیس آہ فورٹین پیسک کا یہاں پر ملٹیپل بجے ریزسٹنس نظر آ رہی ہیں اگر میں آپ کو ہائیلائٹ کر دوں تو آپ کے لئے آسانی ہوگی تو جناب یہاں پہ آپ جاتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر ملٹیپل ریزسٹنس نظر آ رہی ہوں گی جس کو یہ سسٹین نہیں کر پا رہا ہے اگر اس لیول کو سسٹین کرتا ہے فورٹین اوپیس فورٹین پیسک کو تو پھر آپ اس کو فورٹین اوپیس ہسٹی فائی پیسا فورٹین اوپیس ایٹی پیسا ففٹین روپیس تک بھی جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ریزن فورٹین اوپیس فورٹین پیسا کا سسٹین کرنا بہت ضروری ہوگا ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی بات کریں تو جناب اس کی جو پوزیشن ہے آریس آئی کی آریس آئی اسٹینڈ ہے جناب اس کی ڈیلی سیونٹی ون کے اوپر اچھی آریس آئی ہے آور باؤٹ ہے وولیم بھی اچھے لگ رہے ہیں یہاں پہ آپ جاتے ہیں کہ ٹونٹی سیون اشاریہ فورٹی فور ملینز کے وولیم لگے ہیں لاز فرائیڈے کو ہائر وولیم کے ساتھ ٹیٹ کے طور نظر آ رہا ہے ایم ایس ای ڈی کی ڈیو ایجنس کی بات کریں تو جناب وہ بھی پوزیٹیو ہیں تم لوگ آل ایڈرز جو پوزیشن سے انڈیکیٹرز کی اور ٹیکنیکل چارڈ کی وہ فردر اپوارڈ کو ریکاوری کو ہی انڈیکیٹ کر رہی ہے تو اس کے اندر بائے اور سپورٹ کی سٹیٹیجی میری طرف سے سجسٹڈ ہے اب جناب ہمارا سیکنڈ اسٹو کے سائم اس کو چیک کر لیتے ہیں بات کرتے ہیں سیمیٹری گروپ لیمیٹیڈ کی سائم کی جو کہ آج کا ٹاپ پرفارم اسٹو کی لسٹ میں بھی شامل تھا تو جناب اس سوال سے آج اس کو میں نے چوز کیا ہے یہ کوئی شاید نیا اسٹو کے اور کنڈلسٹک پیٹرن کا جو چارٹ ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کی جو ٹریڈنگ اسٹارٹ ہوئی ہے تقریبا تھرٹین سپٹمبر ٹو ٹوزن ٹوئنٹی تھیری سے جو اسٹارٹ ہوئی ہے اچھا انہا اب سائم کی جو پوزیشن ہے سیمیٹری گروپ کی ٹیکنیکل چارٹ کے اوپر شوٹنگ اسٹارٹ کے انڈسٹک بنی ہے لیکن انہا اب اچھی بات یہ کہ اس نے اب بریک آؤٹ دیا ہے جو کہ فور روپیز کی پرائز کا بریک آؤٹ دیا ہے اس کے ابا ہو گیا ہے کلوزنگ اپنی فور روپیز نائنٹین پیسہ کی پرائز کے اوپر دیئے اچھی پوزیشن کے اندر ہے اور ایک اچھا سٹوک لگ رہا ہے کیونکہ وولیوم بھی دیکھیں تو اس کے انہیں خافی اچھے خاصے لگے ہیں فرائیڈے کو اگر ہمیں آپ پوزیشن چیک کریں تو ایٹین اشاریہ سسٹی میلنز کے وولیوم لگے ہیں اچھے وولیوم کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے آر ایس ای جناب اس کی آور باؤٹ ہے سیونٹی سیون نے ایم ایس ایڈی کی ڈیویجنسز جناب اسٹرونگ بائنگ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں اور اگر جناب میں فیبو ناشی اور کی ڈی ٹریسمنٹ کی بات کروں اور اسٹینشن کی بات کروں تو جناب فیبو ناشی کے حساب سے اس کے پاس جناب جو کریکشن بنتی تھی وہ بنتی تھی فور روپیز ٹونٹی ون پیسہ کی پرائز کی جو کہ اس نے لے لی ہے اب اس کے پاس جناب جو سیکنڈ ریزیسٹن بنے گی وہ بنے سیکنڈ بنتی جناب فور روپیز نائنٹی سیس پیسہ کی پرائز اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو جناب یہ تھی روپیز نائنٹی ایٹ پیسہ کی سپورٹ کو بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے لیکن خطرہ وہاں پہ ہوگا کہ اگر فور روپیز کے بلو اپنی کلوزنگ ایجز کرے اچھا سپورٹ لگ رہا ہے یہاں پر اگر میں فیبو ناشی کو ریموو کروں تو آپ کے سامنے سپورٹ لیجن آ جائے گا یہاں پہ گرین لینگ کو آپ کے ساتھ اگر اس کے پاس اچھا سپورٹ لگ رہا ہے فور روپیز کا اگر فور روپیز کے بلو پلوزنگ دیتا ہے تو پھر یہ مسئلہ کیا سکتا ہے پھر آپ کو جناب یہ یہاں پر بھی آتا ہوا نظر آ سکتا ہے جو کہ بن کی پرائز کے روپیز سیسٹی ون پیسہ کی اچھا آج یوٹیوب کے اندر کسی ویورس نے کمنٹ کیا کہ سیمیٹری گروپ کے اندر جو ہے کوئی اگریمنٹ وغیرہ ہوا ہے تو آپ اس کو شیئر کریں اس کے لیسے تو اس حوالے سے میں پہلے ہی نیوز شرک کر چکا ہوں آپ کے ساتھ اور اپنے واٹس اپ کا جو میرا گروپ پر پریمیم گروپ اس کے اندر بھی میں اس کی نیوز شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں سن اب آپ میرے ٹریڈ ڈائس چیمپئین پریمیم گروپ کے موجود ہیں اور یہاں پہ آپ دے ساتھیں کہ جناب 10 اکٹوبر 2023 آج جناب 26 نومبر 2023 تقریبا 10 اکٹوبر 2023 کو ہی مرینہ اپنے گروپ کے اندر یہاں پہ اپ ڈائیٹ دیتی تھی کہ سائم سیمیٹری گروپ دیجیٹل تکنالوجی بیس کمپنی لینکیڈ ڈیل ویت یو ایسے بیس کمپنیز کرنٹ پرائیس ایس 3.80 روپیس ایٹی پیسہ لکس گود فور فیچر گروت کرنٹ پرائیس ایس بیلو تو فیس ویلیو انویسمنٹ ایس سجسٹیٹ فور لانگ ٹرم میں آلیڈی جناب اس کے نئے انویسمنٹ سجسٹ کر چکا ہوں لانگ ٹرم کے لیے آپ تو ابھی پوچھ رہے ہیں میں تقریباً ڈیڑھ میں نے پہلے اس کے اندر جو ہے بائنگ کیلئے سجسٹ کر چکا ہوں تو جناب یہ تھا پاکستان سٹوک اسچینج کا ایک چھوٹا سا انیلائیسز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کل کے لیے 27 نومبر منڈے کے لیے دو سٹوک بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سیمیٹری گروپ کیا ہے اور کی ایٹی پیل پروپرٹیز امید کرتا ہوں جناب یہ ہے چھوٹا سا ریویو آپ کو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد اکھیے گا اللہ حافظ